بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردوسکو 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مزبان سلمان احمد ناظرین یاسترڈے یعنی کہ کل چیئرمن سی پیک اتھارٹی جرنل ریٹائیٹ آسم سلیم باجوا صاحب نے سی پیک انٹرنشپ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے نوجوانوں کے لیے اور اس کی الیجیبیلٹی اس کی اہلیت اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو بھی اس کا مکمل پراسس ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو مکمل باج کریں تریقہ کار کو مکمل سمجھنے کے لیے اہلیت یہ سب کچھ مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی نئی آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح بروقت پہنچتا رہیں کہ اہلیت کی بات کریں اور اپلائی کرنے کے طریقہ کار کی بات کریں تو جو ٹویٹ انہوں نے شیئر کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پیج بھی شیئر کیا تھا یہ پکچر انہوں نے شیئر کی تھی آسن طلیب آجوا صاحب نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کی اہلیت کی بات کریں جناب الیجیبیلٹی جو کرائیٹیریہ ہے وہ انڈر 30 ایئرز آفیج ہے یہاں پر مجھے تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ 35 ایئرز تک انسان ینگ ہوتا ہے 35 یا 36 تک اس کی الیجیبیلٹی کرنی چاہیے تھی ایج کی اس کے ساتھ ساتھ حیر آگے چلتے ہیں تو بیچلر ڈگری چاہیے آپ کو اینی ڈسپلن یعنی کہ آرٹ سائنس کامرس کسی بھی میں بیچلر ڈگری چاہیے نو ایکسپریئنس کسی بھی ایکسپریئنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے only high motivated and curious individuals کہ motivated ہونا چاہیے انسان passion ہونا چاہیے بندے کے اندر ینگ بندے کے اندر کام کرنے کا good research research آپ کی اچھی ہو writing and digital media skills digital media skills بہت زیادہ اہم ہے یہ آگے چل کر بھی آپ کو پتا چل جائے گا جتنا درین program features کی اگر بات کریں تو ایک تو پہلے صرف 100 لوگوں کو لیا جائے گا یہاں پر بھی تعداد تھوڑی زیادہ ہونے چاہیے لیکن امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں 100 یا 500 یا 1000 لوگوں کے 1000 نوجوانوں کے اور بیچ بھی اس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ وظیفہ بھی دیا جائے گا monthly leadership skills کے ساتھ development and management skills بھی آپ کو سکھائی جائیں گی اور اب بات کرتے ہیں application process کی تو application process کے اندر اگر بات کریں تو پہلے round کے اندر جو cv اپنی send کریں گے candidates short listed on the basis of cv cv کی بنیاد پر جو short list کیے جائیں گے candidate لیکن cv اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو experience تو وہ demand نہیں کر رہے تو پھر کیا experience والے لوگوں کو prefer کیا جائے گا i think نہیں prefer کیا جائے گا آپ کی profile کے اوپر matter ہے جو آپ media پر social media پر working کر رہے ہیں یقیناً میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی اہم بات ہے آپ کی profile social media پر ضرور چیک کی جائے گی اور اسی کے اوپر آپ کی cv matter کرے گی experience یہاں پر matter نہیں کریں گے میں بھی ایک دو سال کے experience اگر کسی digital marketing کی field میں ہے digital field میں ہے تو میں بھی اس کو prefer کیا جائے لیکن میرا خیال بلکل ایسا نہیں ہے اور second round کی بات کریں تو short listed candidates will have to submit جو short list candidate ہوں گے انہوں نے یہ submit کرنا ہے یہ بڑا اہم ہے written 500 to 650 words 500 سے لے کر 650 لفظوں تک ایک essay لکھا ہوا انہوں نے submit کرنا ہے اور video essay اور یہاں پر اہم یہ ہے کہ جو لوگ لکھ کر essay submit کریں گے ان سے زیادہ اہمیت جو ہوگی وہ video essay جو submit کریں گے اپنی video بنا کر جیسے میں ابھی آپ کو یہ video دے رہا ہوں تو جو بھی topic آپ کو دیا جائے گا maybe CPAC کا topic دے دیا جائے یا کوئی اور topic دے دیا جائے تو وہ اس کے حوالے سے آپ نے video essay جو دینے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے اور وہ video essay وہ آپ کا بولنے کا طریقہ کار وہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ کار وہ بہت زیادہ matter کرے گا آپ کی selection میں وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرنے والا ہے اور apply کرنے کا جناب last طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ 18 August سے ہوگا جب یہ 18 August سے start ہوگا تو پھر اس کا apply کرنے کا جو process ہوتا ہے وہ میں screen record کر کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اور normally اگر آپ کو بتاتا چلوں تو www.cpacauthority.gov.gov.gov.pe کے اس ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے اور کوئریز प्لीز एमेल بھی کر سکتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پر مزید انفارمیشن کے لیے یہاں پر آپ ایमیل کر سکتے ہیں اور یہ 18 اغسط سے open ہوگا اس کا جو اپلی нес کا پراسس ہے اپلی нес کا طریقے کار ہے اسی ویب سائٹ پر cpacauthority.gov.pe میں آپ کو لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیتا ہوں یہ آپ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ایٹین اگر سے آپ نے اپلائی کرنے اور یہ اکتوبر سے دسمبر تک یہ انٹرنشپ ہوگی یہ تھی ساری تفصیلات سی پیک انٹرنشپ پروگرام کی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ